میرے پاک پیغبر کے صورت میں ربیوں کے امام، رسولوں کے سالات، پیغبروں کے سلطان، سید الاولین، سید الاخرین، امام الامبیجا، خاتم المعصومین، حضور سرور کونین اس قینات میں تشریف لے کے آئے آقا کی آنے کی دیر تھی ساڑھے نو سو سال نہیں لگے آقا کی تشریف لانے کی دیر تھی ایک سو سال بھی نہیں لگا بلکل ہوتی سال کے مختصر عرصے میں میرے پاک پیغبر کے نبوت کی برکت سے، میرے پاک پیغبر کے رسالت کی برکت سے، میرے پاک پیغبر کے آمد کی برکت سے، میرے پاک پیغبر کے جہاد کی برکت سے، میرے پاک پیغبر کے تبلیغ کی برکت سے دلوں کے حال بدلے تو حضور کے صدقے سوچوں کے زاویے بدلے تو حضور کے صدقے آنکھوں میں حیاء کا تاجل آیا تو حضور کے صدقے کہنات کو رنگ لگ گئے تو حضور کے صدقے دھرتی آباد ہو گئی حضور کے صدقے اب دیرے بھاگ گئے حضور کے صدقے صویروں نے قدم رکھا حضور کے صدقے تو کی کالی لمبی راتیں ختم ہوئی حضور کے صدقے صبح نو کے اجالے ہوئے حضور کے صدقے پتھروں کی اوقات ختم ہوئی حضور کے صدقے رب کو سجدیں شروع ہوئے حضور کے صدقے کہنات میں روشنی آئی حضور کے صدقے خوشبوں کا سفر شروع ہوا حضور کے صدقے چشمِ فلک گواہ ہے تاریخ کے برکے گواہ ہے قرآن کی ایتیں گواہ ہے حدیث کی ریویتیں گواہ ہیں تیری سال کے مختصر عرصے میں میرے پیقبر کے نبوت کی ورکت سے قینات میں ایک کلاب آ گیا قینات میں تبدیلیہ آ گئی قینات میں روشنی آ گئی قینات نور محمد سے منفر ہو گئی پھر چند ہی سالوں کے اندر صداقت متعارف ہوئی ہے تو میرے نبی کے صدقے عدالت ملی ہے تو میرے نبی کے صدقے سخاوت زناز کی ہے میرے نبی کے صدقے شجار خیبر کے در پر گردی ہے میرے نبی کے صدقے حسن حسین جندت کے مالک بنے ہے میرے نبی کے صدقے وہ آگیا ابو سفیان قاتبِ قرآن بنے ہے میرے نبی کے صدقے ابو سفیان کے گھر کو دان الامان بنایا گیا میرے نبی کے صدقے صحابہ کو عزت ملی میرے نبی کے صدقے اہلِ بیت مقام پا گئے میرے نبی کے صدقے اور قینات دیکھ رہی ہے تاریخ بول رہی ہے دیکھ اس قینات کے اندر اگر مقرر تقریر کرتا ہے تو سفکا فسطفا ہے خطیب خطابت کرتا ہے تو سفکا فسطفا ہے مدرستمریز کرتا ہے تو سفکا فسطفا ہے لقیم لفظوں کو ترکیم دیتے ہیں تو سفکا فسطفا شعر کے لفظ جو ہے سفکا فسطفا ہے معلم کا علم سفکا فسطفا ہے میبرhir Mizra سفکا فسطفا ہے محراب کا تکندس صدقہ مصطفیٰ کا ہے مسجد کا وجود صدقہ مصطفیٰ کا ہے توحید کے درانے صدقہ مصطفیٰ کا ہے اور مناروں سے ازادے صدقہ مصطفیٰ کا ہے قینات کو بنایا تو نبی کے صدقے سجایا تو نبی کے صدقے اب تک اگر بچایا بھی ہے تو نبی کے صدقے اس لیے کہ اس قینات کی ساری رون کے صدقہ میرے نبی کا ہے اس قینات میں ساری عزتیں ستھا میرے نبی کا ہے کہنات میں لہلاہ دیکھیں مصطفیٰ کے ستھے ہیں مصطفیٰ کے دھول مصطفیٰ کے ستھے ہیں چہچہاندر بریبن مصطفیٰ کے ستھے ہیں دریاؤں کی روانی میرے نبی کا ستھا ہے سمندروں کی توہیانی میرے نبی کا ستھا ہے چاند ستاروں کا سفر میرے نبی کا ستھا ہے کہتے شاؤں کی مستان میرے نبی کا ستھا ہے تیرا میرا ایمان میرے نبی کا سنسا ہے دردی پہ اللہ کا قرآن اترا میرے نبی کا سنسا ہے ادھیان کی تصدیق ہوئی میرے نبی کا سنسا ہے وہ باپ کے قدموں میں اگر جلت آئی ہے تو نبی کے سنسے باپ جلت کا دروازہ بنے نبی کے سنسے بیٹی کو زندگی ملی ہے نبی کے سنسے بہت کو تقدس ملا ہے نبی کے سنسے جینات اجڑی ہوئی تھی آباد ہوئی ہے نبی کے سنسے بہت کا مقرمہ بنا نبی کے سنسے کعبہ کو کملا بنایا نبی کے سنسے یہ صرف قیبہ بنا نبی کے سنسے کینات کو زندگی ملی ہے نبی کے سنسے بل میں یوں کہوں کیا علیاء کی ملائے ست کا مصطفہ کا ہے اتقیاء کا تقوی ست کا مصطفہ کا ہے اشتیاء کا تصور ست کا مصطفہ کا ہے علماء کا علم ست کا مصطفہ کا ہے کینات کے اندر ذرے آفتاب بنے ہیں تو نبی کے سکتے کترے سمندر بنے ہیں تو نبی کے سکتے مہباج کلندر بنے ہیں تو نبی کے سکتے فقیر زبانے کے سکندر بنے ہیں تو نبی کے سکتے چوروں نے چوریاں چھوڑی ہیں چوکی دار بنے ہیں نبی کے سکتے رازلوں نے رازلی چھوڑی ہیں راپر بنے ہیں نبی کے سکتے اجھے عباد ہوئے ہیں نبی کے سکتے کہناب کی زندگی بنی ہے نبی کے سکتے یہ جو دیرا چہرہ سلامت ہے سب کا مصطفیٰ کا ہے جہی ری شکل بج گئی سب کا مصطفیٰ کا ہے جہی نسل بج گئی سب کا مصطفیٰ کا ہے کم قیامت والے دن اللہ تیری مخشش کرے گا میری مخشش کرے گا تو یہ بھی سب سے مصطفیٰ کا ہوں تکبیر شانِ رسالت حیرتِ مصطفی حیرتِ مصطفی حیرتِ صحابہ حیرتِ اہلِ بیت حیرتِ تکبیر وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بیچین خطرت تھی وہ آئے نغمِ دعود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہِ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کے لیے مصطرفتی وادیے بتھا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الابن کا مہینہ سوموار کا دن ہے بنوحاشم کا قبیلہ ہے عبد المطلب کا خاندان ہے جنابِ عبداللہ کا دھار ہے سیرہ آمنہ کی گود ہے صبح و صادق کا وقت ہے حضور کے احناق میں تشریف لے کے آئے آقا کے آنے کی دیر تھی گھر میں خوشبو پھیل گئے تشریف لانے کی دیر تھی گھر روشن ہو گئے تھے امہ آمنہ فرماتی ہے نور کی ایک دیرن نکلی میں نے شام کے محلات گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں مستاذ مہدرم مفتی حبیب احمد شاہ صاحب تشریف پرواں ہے صاحب علم ہے آپ پوچھ لیجئے سیرت کی کتابیں چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ حضور کے سیرت ربی الول کے محتاج نہیں ہے ربی الول نہ بھی ہوتا حضور کے سیرت کی بات گر بھی تھی ابھی ربی الول نہیں تھا ذکرِ مصطفیٰ تھا ربی الول تو کل کی بات ہے ربی الول تو جو عزت ملی اے یبی صدقہ مصطفیٰ تھا